اسلام علیکم ناظرین بیز آن یوٹیوب چینل پر آپ کو خوشحام دیت ناظرین ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کا سامنا ہر انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر لازمی ہوتا ہے آپ کو بھی ڈر لگتا ہوگا مجھے بھی ڈر لگتا ہے لیکن یہ ڈر کسی کوکروچ چھپکلی جنج یا بھوت کا ہرگز نہیں ہے میرا دل کر رہا تھا کہ آج میں اس بارے میں بات کروں کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے لوگوں کو مل رہا ہوں اور لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہوں اس میں ہر پروفیشن کے لوگوں سے اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں اس کے اندر ایک مزدور بھی ہے اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ بھی ہے اس کے اندر ایک اولڈ سٹیزن بھی ہے ہر ایج گروپ کے لوگوں سے جن جن سے ملاقات ہو رہی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دونوں یا میرے اور اردگرد کے لوگوں کے بارے میں اگر میں ان میں کومن چیز دیکھوں تو وہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس ملک میں رہنے سے جس کے جش صاحبان انصاف فرام نہیں کر سکتے جس میں رہنے والے ڈاکٹر انسانی اعزاء کو فروخت کرنے سے نہیں ڈرتے جس کے پولیس افسران رشوت لینے سے نہیں ڈرتے جس کے بکلہ حقائق کو چھپانے سے نہیں ڈرتے جس کے اہلِ قلم جھوٹ لکھنے سے نہیں ڈرتے جس کی افواج کے جرنیل سرحدوں کی حفاظت کرنے کی بجائے سیاست کرنے سے نہیں ڈرتے مجھے ڈت لگتا ہے اس ملک میں رہنے سے جس کے ہسپتال میں مریض دوائیوں کی ادم تستیابی کی سبب ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں جس کے تعلیمیداروں سے طلبہ علم کی روشنی کے بجائے چہالت کے اندھیروں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس ملک میں رہنے سے جس کے قسائی انسانوں کو حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر گدھے اور کتے کھلا دیتے ہیں جس کے باشندے جھونٹی افماہوں کی بنیاد پر مجمع بنا کر جس کے اندر تین سو لوگ مفت کا پیٹرول حاصل کرنے کے خاطر آگ میں زندہ چل جاتے ہیں جس کے تاجر جانے وچانے والی جالی عدویات فروخت کرتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اس ملک میں رہنے سے جہاں پر عورت کی عزت کو پامال کرنے والے نہیں ڈرتے ہیں جنت کے نام پر ممبر سے فرقہ واریت پھیلانے والے مذہب کے نام پر خود کچھ دھماکوں میں معصوم لوگوں کی جانے لینے والے نہیں ڈرتے ہیں ناتین مجھے ڈر لگتا ہے اس ملک میں رہنے والے غریب لوگوں سے جن کے بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں روتے روتے کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے دھاماکوں سے اٹھنے والے دھوئے سے مجھے ڈر لگتا ہے پھیلتے ہوئے ڈینگی سے پڑتے ہوئے پولیوں سے سہتیابی کے لئے ادھار کی رقم سے جالی عدویات خریدنے والے لاچار مریضوں سے مجھے ڈر لگتا ہے ہر معاملے پر اور ہر اس معاملے پر جس میں حکومت کی ناپرواہی شامل مجھے ڈر لگتا ہے ایسے لوگوں سے جو چوری کی بجلی پر ایک کنڈیشن دفتنوں اور گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور اس چوری کا اعتراف کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جو سرعام دوسروں کی تظلیل کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے مجھے ڈر لگتا ہے اس معاشرے کے آسادہ سے جو اپنے فرائض صحیح طور پر انجام نہیں دیتے مجھے ڈر لگتا ہے ایسے امتحانات سے جس میں پرچہ امتحان سے قبل ہی آؤٹ ہو جاتا ہے اور کھل عام نقل کی تشہیر کی جاتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے اپنے سیاستدانوں سے جو کہ صرف ایک دوسرے پر الزام بازی کرتے ہیں اور اس کو سیاست کا نام دیتے ہیں ناظرین مجھے ڈر لگتا ہے مرنے سے اور مرنے کے بعد قبر میں جانے سے یہ ڈر مجھے کیوں لگتا ہے قبرستانوں میں قبروں سے مردے نکالتے ہیں اور ان کی خرید و فروغ سے زمین پر قبضے کے حصول کے لیے دوسر چلائے جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے میدان کی شکل میں ڈھالنے والے قبرستانوں کی خبریں سن کے بٹڑر لگتا ہے ریل گاڑیوں کے پٹریوں سے اور اترنے اور معصوم لوگوں کے کچھ لے جانے سے ڈر لگتا ہے ان حساس سے جن میں مدد کرنے کی بجائے ذاتی تشہیر کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے حادثے کے مقام پر حادثے سے متاثر افراد کا سامان تک قائب کر دیا جاتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے اس پلخ میں رہنے سے جہاں پر اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹا جاتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کے ناحق قتل ہونے سے مجھے ڈر لگتا ہے روزانہ ہونے والی ہزاروں خودکشیوں سے ڈر لگتا ہے اس زمانے میں بھی لڑکہ اور لڑکی کے نام پر بڑھتے جانے والے نسلی امتیاس مجھے ڈر لگتا ہے ان مظلوم لوگوں کی آؤں سے جن کی حقوق کو پچھلے پچھتر سالوں سے پامال کیا جا رہا ہے ناظرین مجھے ڈر لگتا ہوں لوگوں سے جن کو کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا مجھے ڈر لگتا ہے فرش کے ان خداوں سے جن کو عرش کے خدا سے کوئی ڈر نہیں لگتا مجھے ڈر لگتا ہے خدا کے اس کہر سے جو ہمارے اعمالوں کے سبب ہم پر انفرادی اجتماعی صورت میں نازل ہونے والے ہیں ڈر لگتا ہے مجھے بحیثیت پاکستانی ہونے سے کہ کس وقت میں وطن عزیز سے محبت کرنے والا غدار ٹھہرا دیا جاؤں مجھے ڈر لگتا ہے تو ایسا ہی ڈر جو ڈر آپ سب اپنے دلوں میں لیے پیٹھے مجھے ڈر لگتا ہے